بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں عسد اللہ خان ہوں شہباز شریف صاحب کے خلاف پیش ہونے والا چالان جو چونسٹھ صفات کے ایک دستاویز ہے اس کا پارٹ ون کل میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا آج پارٹ وو پیش کر رہا ہوں کل سیکشن اے تیرہ صفات پر لکھا گیا جو کانٹنٹ ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا اور آج سیکشن بی سی ڈی اور ای صفہ نمبر چودہ سے لے کر صفہ نمبر سنتیس تک آپ کے سامنے رکھوں گا کل تو ابتدائیہ تھا چیزیں ابھی صرف ڈیولپ کرنے کے لیے کچھ انٹروڈکٹری چیزیں تھیں لیکن آج بڑا امپورٹنٹ اور بڑا حیران کن کانٹنٹ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ صفہ نمبر چودہ سے لے کر صفہ نمبر سنتیس تک کئی ایسی چیزیں ہیں جو شاید آپ کے لیے بہت حیرت کا باعث ہوں گی کہ اچھا یہ بھی ہوتا رہا ہے یہ بھی کیا جاتا رہا ہے شریف خاندان ایسے بھی کرتا رہا ہے تو یہ بڑا حیران کن مواد ہے جو آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں جو اس ڈاکومنٹ میں یعنی چونسل صفات کا جو چالان ہے جس کے چار ہزار سے زائد ڈاکومنٹس ہیں جو عدالت میں پیش کیے گئے ہیں اور اس کے ان ڈاکومنٹس کے ساتھ والیومز ہیں کل میں نے آپ کو بتایا تھا کس کس والیوم میں کیا کیا کچھ شامل کیا گیا ہے تو آج کہیے آج سیکشن بے پر سیکشن بے جو ہے وہ brief facts and background of the case یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے منی لانننگ کی تحقیقات کی ہے دراصل شگر کمیشن میں نہ تھا وہ شگر کمیشن انکوائری کر رہا تھا تو پتا چلا کہ یہاں تو کچھ اور ہی ظنڈا چل رہا ہے اور یہاں تو منی لاننگ چل رہی ہے تو مئی دوہ دار بیس میں وہ کہتے ہیں شوگر انکوائری کمیشن کی تحقیقات کرتے ہیں وہ منی لڑننے کا سراغ ملے اس انکوائری کا مقصد شوگر ملوں کے مالی معاملات کی انکوائری اور چانبین تھا اور اسی میں میں پتا چلا کہ یہاں پر کیا کچھ ہو رہا ہے تو یہ انہوں نے اس کا بریف بتا کے پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ شریف گروپ کے جو کم تنخواہ والے ملازمین تھے ان کے اکاؤنٹ میں جو رکوم کے تحصیل ہوتی رہی ہیں اب ذرا اس میں کچھ پوائنٹس دیے گئے ہیں وہ آپ سن لیجئے وہ کہتے ہیں کہ شوگر انکوائری کے دوران پتا چلا کہ مرکزی ملزمی پرنسپل اکیوزڈ نے اپنی کمپنی کے چودہ کم تنخواہ والے ملازمین کے نام پر بینک اکاؤنٹ کھولے اور چلائے ان کم آمدن والے ملازمین نے اعتراف کیا کہ ہاں ان کے نام پر خفیہ اکاؤنٹ کھولے اور چلائے گئے مشتاق چینی والا بھی تفتیش کے دوران پیش ہوا اس کے طرف سے پیش کیے گئے سیکرٹ لیجرز سے پتا چلا کہ یہ بے نامی اکاؤنٹ انڈسکلوز سیل آف شوگر کی رکم کی ترسیل کے لیے استعمال ہوئے یعنی ان اکاؤنٹ میں جو ایک خفیہ ٹرانزیکشنز ہوئی یعنی وہ ٹرانزیکشنز جو ریکارڈ پر آپ نے یہ لانا چاہتے تھے ٹیکس بچانے کے لیے ان رکوم کی ترسیل کے لیے وہ چینی جو آپ ڈسکلوز نہیں کرنا جاتے جیسے آپ نے فرس کے لیے بنائی دس ٹن اور بتائی پانچ ٹن تو دس ٹن کا جو پروفٹ ہے اس پہ سیل سیکس آپ ادا نہیں کرنا چاہتے تو ان چیزوں کی سیل کے لیے بھی اکاؤنٹ استعمال ہوئے اور دیگر ان نون رکوم کی ترسیل کے لیے بھی یہ اکاؤنٹ سے استعمال ہوئے پھر وہ کہتے ہیں مشتاق چینی والا جو کے وعدہ معاف گواہ بھی ہے جس کے وعدہ معاف گواہ ہونے کی تفصیلات وہ کہتے ہیں کہ شامل کی گئی ہیں بتائی گئی ہیں فلان آف لائن نیکچچر میں کہ اس منی لانڈنگ کی اصل تفصیلات کے بارے میں انہوں نے اس نے بیان دیا کہ اس منی لانڈنگ کی اصل تفصیلات کے بارے میں تو صرف شریف فیملی ہی بتا سکتی ہے میرے پاس اس کا بہت کام اندازہ ہے جو چیزیں میں آپ کو بتا چکا ہوں پھر آگے آئیے وہ کہتے ہیں بیک گراؤنڈ سورس آف فنڈز ڈپوزٹس انٹو بینامی اکاؤنٹس بائے انریلیٹڈ پارٹیز ان کا جن کا شگر کے کاروبار سے کوئی تعلق نہیں تھا ان کے طرف سے جو فنڈز دیئے گئے مختلف چیکس اور اکاؤنٹس میں جمع ہونے والی رکوم کی منی ٹریل سے پتا چلتا ہے کہ بے شمار چیکس اور رکوم جو بینامی اکاؤنٹس میں آئیں ان کا شگر بزنس سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا ان میں سے کئی پیٹرولیوم ڈیلر تھے کئی فارما وینڈرز تھے کئی رائس میلونرز تھے ان سب نے رکوم بینامی اکاؤنٹس میں جمع کرائیں یہ سب تب ہوتا رہا جب شہباز شریف نے شہباز شریف مسلسل دو دفاع وزیراعالہ تھے اور رمضان شگر مل کے سی ای او حمزہ شہباز قومی اسمبلی کے ممبر تھے اس وقت یہ تمام سورسز یہ تمام فنڈز ان اکاؤنٹس میں آتے رہے یعنی ڈاؤٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ کیک بیکسی رکم ہو سکتی ہے یہ کچھ اور رکوم ہو سکتی ہے یہ پارٹی فنڈ کے نام پر آنے والی رشوت ہو سکتی ہے جو ان اکاؤنٹس میں آتی رہی اس وقت جب یہ قومی اسمبلی کے ممبر تھے اور شہباز شریف دست سال تک مسلسل چیف منسٹر تھے پنجاب کے تو یہ سیکشن بی میں اس کا بیک گراؤنڈ بتا دیا گیا ہے کہ یہ بیک گراؤنڈ تھا جس سے چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں پیج نمبر ففٹین پر صفحہ نمبر پندرہ پر سیکشن سی شروع ہوتا ہے اور یہ جو پیج نمبر پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ چار صفحات پر جو سائن آپسیس دیا گیا ہے سائن آپسیس آف دی انویسٹیگیشن پروسیڈنگز یہ بڑا ہی امپورٹنٹ چار صفحات ہیں ان چار صفحات سے آپ کو پورا کیس سمجھ آتا ہے اس کو ذرا دھیان سے اس کے پوائنٹ سمجھئے گا اس کے تو چیدہ چیدہ پوائنٹ سے وہ میں نے کٹھے کر لی ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ ایف آئی ایر درج ہونے کے بعد اس ریکارڈ کی روشنی میں مرکزی ملزمان کو بار بار سوال نامہ بھیج کر موقع دیا گیا کہ وہ ان ٹرانزیکشنز کو ایکسپلین کریں لیکن ان کے جوابات بہت ہی سپیسیفک کوئسٹنز کے جواب میں بہت ارریلیونٹ تھے یعنی ہم نے بڑے پارٹیننٹ کوئسٹنز کیے تھے اور جوابات جو تھے وہ بڑے ارریلیونٹ آئے ہیں اور انہوں نے بینامی ایکاؤنٹس کھول لیں اور چلانے کی وجوہات کے بارے میں جواب نہیں دیا اچھا اب وہ کہتے ہیں کہ یہ میں ساتھ ساتھ اس کے پنجز بھی پلٹتا جاؤں جو میرے پاس اصل ڈاکومنٹ ہے اور پھر میں نے اس کے کچھ پوائنٹس نکالے میں سیکشن سی شروع ہو چکا ہے جی صفحہ نمبر سولہ چل رہا ہے اچھا اب وہ کہتے ہیں کہ پھر شباز شریف سے ان سوالات کے جواب جاننے کے لیے اٹھارہ دسمبر دوہزار بیس اور آٹھ جنوری دوہزار اکیس کو ان سے ملاقات کی گئی اس وقت وہ کوٹ لکپت جیل میں نیاب عدالت کے جوڈیشل کسڈی میں تھے آٹھ جنوری کو شباز شریف نے وعدہ کیا کہ ان کے چیف لیگل ایڈوائزر اتاولہ تارڈ ان کے طرف سے جواب دیں گے جس کو وہ خود بھی سائن کریں گے اس کے بعد اتا تارڈ دو فروری دوہزار اکیس کو ایف آئیے میں پیش ہوئے اور شباز شریف کی طرف سے آدھے صفحے کا جواب لے کر آ گئے اور وہ آدھے صفحے کا جواب جمع کر آیا اس کے بعد شباز شریف ایف آئیے کے بلانے پر بائیس جون دوہزار اکیس کو عدالت سے زمانت قبل از گرفتاری کرانے کے بعد پیش ہوئے اس ملاقات میں شباز شریف کے سامنے بیس سوالات رکھے گئے اور ان کے جوابات ریکارڈ کیے گئے ویسے جب یہ ہوا تھا تو وہ میں نے بیس سوالات اور ان کے جوابات جو شباز شریف نے الٹے سے جواب دیئے تھے وہ میں نے اس وقت بھی ویڈیو بنائی تھی اور آپ کے سامنے رکھے تھے اس دوران شباز شریف کا رویہ مسلسل عدم تعاون کا یعنی نون کوپریٹیو رہا مثال کے طور پر ان سے پوچھا گیا کہ رمضان شگر مل اور یہ دیکھئے گا یہ بڑا دلچسپ ہے ان سے پوچھا گیا کہ رمضان شگر مل اور شریف گروپ کو ان کا کون سا بیٹا ہیڈ کرتا ہے تو ان کا جواب تھا کہ مجھے نہیں معلوم ان سے یہ بھی کہا گیا کہ وہ سلمان شباز کے ملک سے باہر جانے کی وجوہات نہیں جانتے انہوں نے یہ بھی بتایا اس کے بعد شباز شریف کو اٹھائیس ستمبر دو دار اکیس کو ایک اور نوٹس دیا گیا جو بینکنگ کورٹ نے انہیں ایف آئیے کی تفتیش میں تعاون کرنے کی ہدایت کی تھی یعنی آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک دن آپ کو ریپورٹ کیا تھا کہ عدالت نے ان کو ہدایت کیا شباز شریف آپ کو کہ یہ آپ یہ صحیح نہیں کر رہے جو آپ کا نون کوپریٹیو بہیوئر ہے آپ تفتیش میں تعاون کریں اور ایف آئیے میں پیش ہوں تو یہ ہدایت کی تھی اور میں نے اسی تھمنیل کے ساتھ ویڈیو بنائی تھی کہ شباز شریف کو بینکنگ کورٹ کی واضح ہدایت کہ جا کے ایف آئیے میں پیش ہوں اس کے بعد وہ پیش ہوئے اور اس کا جو ڈیٹیلز ہیں وہ انہوں نے کہا کہ ہم نے فلان ایکچر میں آٹ کی ہیں اچھا یہ جو جو پوائنٹس میں ہم کو بتا رہا ہوں اس کے ساتھ ساتھ ایکچرز لکھے ہوئے ہیں کہ جی اس کی ڈیٹیلز فلان ایکچر میں ہیں اس کی ڈیٹیل فلان ایکچر میں ہیں اس کی ڈیٹیل فلان وولیوم وولیوم ٹو ایکچرز سیکس اس طرح سے کر کے لکھا ہوگا پھر آگے حمزہ شہباز کے بارے میں بتایا گیا ہے اسی طرح سترہ ستمبر دوزار بیس کو حمزہ شہباز سے بھی کے سامنے بھی پانچ سوال رکھے گئے اور ان کے جوابات کو ریکارڈ کیا گیا یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ کوٹ لکھ پر جیل میں نیاب عدالت کی جوڈیشل کا سٹڈی میں تھے اس کے بعد جب حمزہ شہباز تیس جون دوزار اکیس کو زمانت قبل از گرفتاری کروانے کے بعد ایف آئی میں پیش ہوئے تو ان سے بیس سوال پوچھے گئے اور ان کے جوابات کو ریکارڈ کیا گیا حمزہ شہباز نے دوزار آٹھ سے اٹھارہ کے دوران رمضان شگر مل کا سی ایو ہونے کے باوجود رمضان شگر مل کے مالی اور ایڈمنسٹریٹیو معاملات سے لا تعلقی کا اظہار کیا اور وہ یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ بینامی اکاؤنٹس میں رقم کون جمع کراتا رہا ہے یعنی یہ بھی ان کو پتا نہیں تھا اور پھر آگے دیکھئے یہ آگے والا جملہ اور بھی حران کون ہے وہ کہتے ہیں کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ان کا آدم تعاون کرویا اس قدر تھا کہ انہوں نے یہ بھی بتانے سے انکار کر دیا کہ ان کے ذاتی اکاؤنٹ میں جمع ان کے ذاتی اکاؤنٹ میں رقم کس نے جمع کرائی اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے پھر شہباز شریف اور حمزہ دونوں نے بینکنگ کورٹ سے 21 جون 2021 کو زمانت قبل از گرفتاری کرائی اور اب تک وہ زمانت پر ہیں اور اس کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ ایڈ کیے گئے ہیں اس کے بعد آ جائے گے صفحہ نمبر سترہ پہ صفحہ نمبر سترہ میں سلمان شہباز صاحب کے حوالے سے لکھا گیا جو کہ اس میں ایک مین ایکیوز ہے وہ کہہ دیں سلمان شہباز 27 اکتوبر 2018 کو فلائٹ نمبر ٹی کے سیون بن فائف سے لندن فرار ہو گیا ان کو تین بار نوٹسز جاری کیے گئے جو ان کی رہائشگاہ 96 ایچ موڈل ٹاؤن اور کاروباری پتے پچپن کے موڈل ٹاؤن بھیجوایا گیا انہیں ای میل سلمان ایڈ دریڈ شریف گروپ ڈاٹ کان ڈاٹ پی کے پر بھی نوٹس بھیجا گیا البتہ انہوں نے کسی بھی نوٹس کا جواب نہیں دیا جوڈیشل میجیسٹریٹ کی عدالت نے ان کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے بعد میں 20 اپریل 2021 کو ان کے اشتہارے قرار دے دیا گیا اس کی بھی ڈیٹیلز جو ہیں وہ نیکچر میں آٹ کی گئی ہیں پھر وہ کہتے ہیں آدم تعاون کے رویے کے باوجود انکوائری ٹیم نے ستاون ایسے اکاؤنٹس کا سراغ لگایا یہ بڑا امپورٹنڈ ہے آدم تعاون کی تعاون نہیں ہوا اس کے باوجود جو انویسٹگیشن ٹیم تھی اس نے ستاون ایسے اکاؤنٹس کا سراغ لگایا جو بہت ایکٹیف بے نامی اکاؤنٹ تھے جن میں پچپن ہزار سے زیادہ ٹرانزیکشنز ہوئی تھیں ان میں سے یعنی ستاون اکاؤنٹس کا سراغ لگایا ان میں سے اٹھائیس اکاؤنٹس ایسے تھے جو شریف گروپ کے کم تنخواہ والے چودہ ملازمین کے نام پر تھے اور ان کے نام پر کھولے اور چلائے گئے پھر ان اٹھائیس اکاؤنٹس میں سولہ اشارہ تین چھ ارب روپے کی ٹرانزیکشنز ہوئیں فینانس مینجر کیسر باز کے نام پر اس کا اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے اس کے نام پر ایک اشارہ تین سات ارب کی ٹرانزیکشن ہوئی تو یہ سین آپسس تھا چار صفات کا جس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے لگ دیا ہے جس میں جو چیزہ چیزہ پوائنٹس ہیں وہ شامل کیا گیا ہیں باقی کوئی ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں جو عدالت کی معاملت کے لیے ہوتے ہیں کہ یہ نیکچر کہاں لگے ہوئے ہیں تو جو مین پوائنٹس ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے لگ دیا ہے تو یوں جو سیکشن سی ہے وہ بھی کمپلیٹ ہوتا ہے اور سیکشن ڈی پر اب آ جائیے سفہ نمبر اٹھارہ پر سفہ نمبر اٹھارہ جو سیکشن ڈی ہے میں کھول لیتا ہوں جی ادھر سے بھی اچھا اب اس سیکشن میں فائنڈنگز آف انویسٹیکیشن ہے تو سیکشن ڈی سے لکھے سیکشن جے تک یہ بتایا گیا ہے کہ سیکشن میں کون کون سی فائنڈنگز آپ کو ملے گی فائنڈنگز وہ ایسے ایکسپلین پورا الگ الگ کر دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ سیکشن ڈی میں آپ کو یہ ملے گا ہے سیکشن ڈی ایف جے ایچائی میں کون کون سی فائنڈنگز ملے گی تو باقی سیکشن میں فائنڈنگز ہیں مثال کے طور پر لکھا ہوا ہے کہ سیکشن ڈی میں فائنڈنگز پرٹیننگ ٹو اپننگ آپریشن آف بینامی اکاؤنٹس ہے پھر سیکشن ڈی ہے سیکشن ڈی میں فائنڈنگز پرٹیننگ ٹو ڈی پوزٹس انتو بینامی اکاؤنٹس ہے سیکشن ڈی میں فائنڈنگز پرٹیننگ ٹو رول آف میاں محمد حمزہ شہباز شریف ہے سیکشن ڈی میں فائنڈنگز پرٹیننگ رول آف شہباز شریف ہے جو کہ سی ایم تھے سیکشن ڈی میں فائنڈنگز رگارڈنگ ڈیکلریشن بائی دی پرنسپل ایکیوز آف آور روپے سکسٹین بلین ایکوائرڈ تھرو بینامی اکاؤنٹس یہ ہے سیکشن ڈی میں کنکلوین بائی انویسٹگیشن آفیسر ہے اور سیکشن ڈی میں وولیوم وائز ٹیبل لسٹ آف این ایکس اٹیشت ویڈ انویسٹگیشن ریپورٹ وہ کہتے ہیں آپ سیکشن الگ الگ کر کے بتاتے ہیں کہ کون کون سیکشن میں آپ کو کون کون سیک فائنڈنگز ملیں گی اب آجائے یہ سیکشن ای پر جو بڑا ہام ہے فائنڈنگز اوپننگ اوپریشن اینڈ کنٹول اوور بینامی اکاؤنٹس یہ صفحہ نمبر انیس ہے اٹھائیس بینامی اکاؤنٹس میں ٹرانزیکشن کے ناقابل تدید شواہد مل چکے ہیں اب اس میں کون کون سیکشن وہ کہتے ہیں ریکارڈ کا حصہ بنائی گئی ہے دیکھئے وہ کہتے ہیں ان ملازمین کا دیکھیں اسٹابلش یہ کرنا ہے کہ یہ جو چودہ ملازمین ہے عدالت کو پروف کرنا ہے نا ظاہر ہے عدالت کو ثابت کرنا ہے کہ یہ چودہ ملازمین جن کے نام پر اٹھائیس اکاؤنٹ کھولے گئے اور اس میں سولہ بیلن کے نام سے ٹرانزیکشن ہوئی یہ کہہ سکتے ہیں آکے ملزمان کہہ سکتے ہیں بھائی ہمارا تو ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے یہ تو ہمارے ملازم ہی نہیں تھے تو اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے جو ریکارڈ اکھٹا گیا گیا ہے وہ اس میں لگایا گیا ہے اور وہ ریکارڈ کیا ہے چار طرح کے ریکارڈ ہیں ان ملازمین کا کانٹیکٹ لیٹر ہے جس میں ان کے سیلی بھی بتائی گئی ہے کہ یہ اس کا ڈیزنیشن ہے پوزیشن بتائی گئی ہے سیلی بتائی گئی ہے پھر بینامی اکاؤنٹ ہولڈرز کچھ ایسے ہولڈرز بینامی اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں یعنی کچھ ان کے جو امپلائیز ہیں جنہوں نے ای او بی آئی امپلائیز اولڈ ڈیج بینیفٹ سکیم میں ریجسٹریشن بھی کرا رکھی ہے تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کہاں پر جوب کرتے ہیں نمبر تی اکاؤنٹ اوپننگ فارم اور بینک سٹیٹمنٹس ہیں کہ ان کے انہوں نے اکاؤنٹ اوپن کیا جائرہ سیلیڈ اکاؤنٹ بنایا یا دوسرا اکاؤنٹ بنایا تو اس کے جو ہے وہ بینک سٹیٹمنٹس لگائی گئی ہیں اور نمبر چار شریف گروپ کی طرف سے اکاؤنٹ کھولنے کے لیے بھیجا گیا ریفرنس لیٹر بھی ریکارڈ کا حصہ بنایا گیا کہ شریف گروپ نے جب لکھ کے بھیجا گیا ہمارا ملازم ہے یہ اس کی پوزیشن ہے یہ اس کی سیلیڈی ہے اس کا اکاؤنٹ اوپن کر دیا جائے تو یہ جو ہے وہ بینک کو بھیجا گیا تو وہ بھی اس کے ریکارڈ کا حصہ بنایا گیا اچھا اب صفحہ نمبر 20 سے لے کر صفحہ نمبر 22 یعنی صفحہ نمبر 20 21-22 تک ان چودہ ملازمین کے نام ان کی پوزیشن اور ان کی سیلیڈی بتائی گئی ہے اب آپ صفحہ نمبر 20 پر اگر آ جائیں اور آپ ونڈو میں دیکھ بھی رہے ہیں تو اس میں آپ کو دلچسپ بات یہ پتہ چل رہی ہے جیسے ملک مقصود احمد ہے یہ پین اور ٹی بوائی تھا سی او کا محمد اسلم ہے یہ کیشئر تھا اور اس کی دو دار پانچ میں سیلی پانچ ہزار پانچ سو روپے تھی نظر عزر عباس ہے یہ کلرٹ تھا فائنانس میں اور دو دار گیارہ میں اس کی سیلی نو ہزار روپے تھی غلام شبیر ہے یہ بھی امپلوئی ہے رمضان شگر مل کا اور اس کی سیلی سترہ ہزار چھ سو روپے تھی اسی طرح سے خضر حیات نظر ہے یہ دو دار چار میں تین ہزار روپے لیتا تھا کلرٹ تھا گلزار احمد خان جو کہ وفات پا چکا ہے مرہوم ہو گیا ہے یہ بارہ آزار آٹھ سو روپے اس کی سیلی تھی یہ بھی رمضان شگر مل میں ملازم رہا انیس سو اکانوے سے لے کر دو دار چودہ تک اقرار حسین یہ دو دار آٹھ میں چھے زار روپے تنخواہ لیتا تھا اکاؤنٹ آفیسر تھا اکاؤنٹ سے اسسسٹنٹ تھا اسی طرح سے صفحہ نمبر بائیس تک چودہ کے چودہ ملازمین جو ہیں صفحہ نمبر تئیس تک چودہ کے چودہ ملازمین کی ڈیٹیلز بتائی گئی ہیں کہ ان کی پوزیشن کیا تھی اور ان کی سیل نہیں کتنی تھی تو مسرور انور مثال کے طور پر یہ جو تھا یہ تو خیر وہ ہے نا جس کو کہتے ہیں کہ پارٹنر ان کرائم تھا یہ اس میں شامل ہوتا ہے کیش ہوئے اس کو کہا جاتا ہے اور یہ رکوم کی ترسیل اور بینامی اکاؤنٹس بنوا کر اس میں کام کرتا رہا تو یہ ان کا مین بندہ تھا آچھا جی اب یہ جو ڈیٹیلز آ گئیں اس کے بعد صفحہ نمبر تئیس پر آئیے اس میں کہا گیا کہ ان چودہ کم تنخواہ والے ملازمین میں سے کم از کم تین ایسے ہیں جو شریف خاندان کا کہ نہائی قابل بروسہ ہیں اور وہ چودہ شگر مل سے ٹرانسفر ہو کر رمضان شگر مل میں آئے ہیں ان میں کون کون ہیں وہ تین لوگ جو ان کے بڑے ٹرسٹڈ تھے اور وہ پہلے چودہ شگر مل میں کام کرتا تھا وہاں سے رمضان شگر مل میں ان میں ایک ملک مقصود احمد تھا دوسرا مصرور انور تھا اور تیسرا توقیر الدین اسلم تھا تو یہ جو ملک مقصود احمد ہے یہ آپ جانتے ہیں کہ مفرور ہے اشتہاری ہے اور مصرور انور زمانت پر اس وقت رہا ہے اور توقیر الدین جو ہے وہ بھی ان کا ملازم تھا آچھا جی اب آجائیے وہ تین ملازمین جنہوں نے انویسٹیگیشن کو جوائن نہیں کیا سفہ نمبر پچیس پہ بتایا گیا ہے کہ وہ کون سے تین ملازمین ہیں چودہ بندوں میں سے گیارہ نے انویسٹیگیشن کو جوائن کیا تین نے جوائن نہیں کیا وہ تین کون کون سے ملک مقصود احمد ہے جو کہ سی ایو کا ٹی بوئی تھا یا ایرپین تھا تو ملک مقصود احمد صاحب جو ہیں یہ مفرور ہیں اور دوہزار اٹھارہ چودہ مارچ دوہزار اٹھارہ کو یہ فرار ہو گئے تھے دوبائی بھاگ گیا یہ بندہ ای کے سکس ٹونٹی فائف سے اور بیس اپریل دوہزار اکیس کو اس کو اشتہاری قرار دے دیا گیا دوسرا جو ہے وہ غلام شبیر ہے غلام شبیر گرفتاری کی کوششیں جاری ہیں یہ اس میں لکھا ہوا ہے اور تیسر نمبر گلزار احمد خان ہے یہ وفات پا چکا ہے دوہزار پندرہ میں لیکن اس کے بیٹے نے انویسٹگیشن کو جوئن کیا اور اس کے بیٹے نے کہا کہ میرا والد تو غریب آدمی تھا جس نے ساری عمر جو ہے وہ قرائے کے گھر پہ گزاری ہے جیسے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ گلزار احمد خان کا جو یعنی کردار ہے اس میں وہ یہ تھا کہ اس کے اکاؤنڈ میں اربوں روپے تو آ رہے تھے لیکن ایک روپے بھی اس بیچارے کے اپنے لیے نہیں تھا اس نے غریب زندگی گزاری اور اس سارے پیسے کے بینیفیشری تھے وہ وہی تھے جو پرائم ایک یوزر ہیں پھر صفحہ نمبر چھبیس سے لے کر چھتیس تک دس صفحات آپ کے لیے دلچسپی کا باعث بنیں گے اس میں ان چودہ ملازمین کے بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات ہیں کہ ان کا بینک اکاؤنٹ کون کون سا تھا اور ان کے بینک اکاؤنٹس میں کتنے کتنے ملین کی رقم جو ہے وہ جمع کی گئی ہے تو یہ آپ اگر آپ صفحہ نمبر چھبیس سے دیکھنا شروع کریں تو ملک مقصود احمد کی اکاؤنٹ میں ان کے اکاؤنٹ ایم سی بی میں اکاؤنٹ تھا اس کی ڈیٹیلز بتائی گئی ہیں میزان بینک میں اس کا اکاؤنٹ تھا تو اس کا جو ایم سی بی میں اکاؤنٹ تھا اس میں سات سو اکتر میلین ڈیپوزٹ ہوئے اور جو میزان بینک میں اکاؤنٹ ہے اس کا تین سو ساٹھ میلین یہ میلینز میں اواؤنٹ ہیں اور اسی طرح سے اس کے جو ہے وہ کافی سارے اکاؤنٹ ہیں بینک الفلا میں اکاؤنٹ تھا تین سو اٹھارہ ملین یہ مین بندہ تھا ان کا جو چودہ ملازمی اس میں سرے فریس تے گیا اور یہ اسی لئے مفرور ہے اس کو بھگا دیا تھا ٹائم او ٹائم دو دا اٹھارہ میں اس کو بھگا دیا کہ بھائی تم نکل جاؤ اس کی انویسٹیکشن شروع ہو گئی ہے تو یہ دو دا اٹھارہ سے مفرور ہے تو اصل میں گیم ساری یہ ڈالتا رہا ہے تین سو اٹھارہ ملین اس کے بینک الفلا میں چنیوڑ میں جمعہ ہوتے ہیں ٹرانزیکشن ہوتی ہے پھر ایچ بیل جو ہے مسلم ٹاؤن لاہور میں اس میں چار ملین ہے پھر یو بیل چنیوڑ برانچ چار سو ترے سٹھ ملین ہے پھر چنیوڑ برانچ میں ہی یو بیل ہے اس میں ایک ہزار چوون ملین روپے جو ہیں وہ اس میں اکاؤنٹ ٹرانسفر ہوتے ہیں پھر اسے رہے ہیں اس کے دو اور بھی اکاؤنٹ ہیں تو یہ ٹوٹل اس کے اکاؤنٹ میں جو ٹرانزیکشن ہوئی ہے وہ سنتیس تین ہزار سات سو اٹھالیس ملین کی ہے تین ہزار سات سو اٹھالیس ملین کی ٹرانزیکشن ٹی بو ایک اکاؤنٹ میں ہوئی ہے اندازہ کریں آپ کیا چلتا رہا ہے یہاں پہ پھر محمد اسلم ہے محمد اسلم جو ہے وہ محمد اسلم بھی کیشئر تھا بارہ سو اٹھارہ ملین کی ٹرانزیکشن ہوئی ہیں پھر ایک اور اکاؤنٹ تھا اس کا یو بیل کا اس میں پانسو تریسٹھ ملین کی ہوئی ہیں اسی طرح سے ایک عزر عباس ہے اس کے بھی اکاؤنٹ میں تو یہ اب آپ سارے میں پڑتا نہیں ہوں لیکن آپ کو صفحے میں دکھا دیتا ہوں صفحہ نمبر انتیس تیس اچھا اب یہ آپ کو ٹوٹل کر کے بھی انہوں نے بتایا ہے کہ جیسے عزر عباس کی ٹوٹل ایک ہزار چھسو سرسٹھ ملین کی ٹرانزیکشن ہے غلام شبیر جو ہے سٹور کی پر تھا اس کی سٹور کی پر کے اکاؤنٹ میں ایک ہزار پانسو پینٹالیس ملین کے ٹرانزیکشن ہوئی ہیں اب یہ وہ فیکٹس ہیں جس کو شریف فیملی ڈینائی نہیں کر سکتے کیونکہ ٹرانزیکشن ہوئی ہیں تو ہوئی ہیں یہ سٹور کی پر تھا تو سٹور کی پر تھا یہ اٹھارہ ہزار پر کا ملازم تھا تو اٹھارہ ہزار پر کا ملازم تھا یہ اس کمپنی میں کام کرتا تھا شگر رمضان شگر مل میں تو اس کے ریکارڈ موجود ہیں اس کا اکاؤنٹ کھلا ہے کمپنی کے ریفنس لیٹر پر کھلا ہے تو کھلا ہے اس کے ریکارڈ موجود ہے پھر اس کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے ہیں تو آئے ہیں اس کے ریکارڈ موجود ہیں تو یہ وہ فیکٹس ہیں جس کو شریف فیملی ڈینائی کر ہی نہیں سکتے اور یہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے ایک دھیلے کے کرپشن نہیں کی یہ بتائیں کہ کیوں کیا چلیں مان لیا آپ نے کرپشن نہیں کی لیکن یہ کیوں کیا آپ نے فیئر بزنس کیوں نہیں کیا آپ نے کمپنی کے ملازمین کے اکاؤنٹ میں یہ ٹرانزیکشن کیوں کرمائیں اس کا جواب تو بہرحال دینا ہی پڑے گا آج نہیں دیں گے تو کل دیں گے کل نہیں دیں گے تو پتہ نہیں شاید آگے جا کر دیں لیکن بہرحال یہ سوال ہیں اور یہ سوال یعنی کئی کیس ہم جانتے ہیں کمزور ہوتے ہیں لیکن یہ جو یہ مانی لانڈنگ کے ریکارڈز ہیں یہ نا قابل تردید شواہد ہیں اس کی تردید نہیں کی جا سکتی اچھا اسی طرح خضر حیات ہے باقی لوگ ہیں گلزار احمد وفات پا گئے ہیں ان کے اکاؤنٹ میں بھی بارہ سو اسی میلین کے ٹرانزیکشنز ہوئیں اقرار حسین کے اکاؤنٹ میں گیارہ سو چھاسی میلین کے ٹرانزیکشن ہوئیں یہی تک ہے سفاہ نمبر سینتیس تک جس میں میں نے آپ کو کیا بتایا ہے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کا بیک گراؤنٹ شروع میں شیئر کیا گیا کہ بیک گراؤنٹ کیا تھا اس پوری انویسٹیگیشن کا کہاں سے سٹارٹ ہوئی پھر ستاون اکاؤنٹس ملے ان میں سٹھائیس اکاؤنٹس ایسے ملے جو ان کے بینامی دار جو ان کی کمپنی ملازم ہیں ان کے ہیں اس میں سولار روپے کی ٹرانزیکشن ہوئیں پھر اس کو سینگریگیٹ کیا گیا گیا کس ملازم کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے جو ہیں وہ ٹرانزیکشن کیا گئے تو اس کے بعد پھر جو ہیں کون کون سے ڈاکومنٹ جمع کرائے گیا پھر پورا جو سین آپسز ہم نے دیکھا ہے آج کی اس ویڈیو میں کہ جس میں ڈیٹیلز بتائی گئی ہیں کہ شباز شریف حمزہ اور سلیمان سے کب کب کس کس طرح سے انکوائری کی گئی انویسٹیگیشن کی گئی اور کون کون سے سوال ان کے سامنے رکھے گئے اور کتنے سوالات رکھے گئے اور انہوں نے اس کے جوابات نہیں دیئے تو اس کی جو سوال نامے ڈیٹیلز ہیں وہ اس چونسچ سفات کے بریف میں شامل نہیں ہے لیکن اس کے انیکسچرز میں بتایا گیا ہے کہ اگر اس کا ڈاکومنٹ کا ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کو فلائن انیکسچرز میں مل جائے گا کہ سوال کیا تھے اور جوابات کیا تھے تو اب یہ تمام سوال و جوابی عدالت ریکارڈ کا حصہ بن چکے ہیں ان چار ہزار صفات میں شامل ہو کر جو کی عدالت میں جمع کرائے گئے ہیں تو یہ پارٹ ٹو تھا جی پارٹ ٹری کے لیے انتطال کیجئے عزیز جل اللہ حافظ